اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ہوپفولی سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدلللہ ٹھیک ہوں آج آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چکن بروزٹ کی چلے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کلو چکن ہے ہڈی والا اس میں سب سے پہلے آدھا کب دودھ ایٹ کیا ہے دودھ اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے دہی دہی اس میں تقریباً آدھا کب ایٹ کریں گے فریش دہی لیں گے اس میں اس کے بعد اس میں جو چیزیں جائیں گی اس میں سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے لہسن اور ادھرک کا پاوڈر اگر نہ ہو آپ کے پاس تو پھر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹیسٹ اس کا پاوڈر ڈالنے سے ہی آتا ہے 1.5 ٹی سپون اس میں ادھرک پاوڈر ایٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد 1.5 ٹی سپون لہسن پاوڈر ایٹ کریں گے اس کے بعد اس میں کچھ ریڈی میٹ مسالے بھی ایٹ کر دیتے ہیں یہ بروسٹ مسالہ ہے یہ ایٹ کر دیں گے اس میں تقریباً دو چمچ کے قریب ٹیسٹ اس کا انہینس ہو جائے گا ان مسالوں سے اس کے بعد اس میں ایٹ کیا ہے شان کا چکن بروسٹ مسالہ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے تو یہ تقریباً دو سے دھائی چمچ اس میں یہ بھی ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر پاوڈر بھی ایٹ کر دیں گے ساتھ میں ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لال مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 2 ٹی سپون نمک اس میں ایٹ کر رہی ہوں میں 1.5 ٹی سپون آپ تھوڑا کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں 1.5 ٹی سپون ٹی سپون کے خریب اور یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے مسالہ تاکہ سب اچھے سے چکن میں مکس ہو جائے اور اسے ریسٹ دیں گے ہم تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے لیے منیمم 1 گھنٹے کے لیے تو ضرور آپ اسے ریسٹ دیجئے گا اور پھر اچھے سے مکسنگ کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں یہاں میں 1 گھنٹے کے لیے اسے کور کر کے رکھ رہی ہوں تب تک اس کی کوٹنگ کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایٹ کر لیتے ہیں اس میں چیزیں اچھا یہ میں نے میدہ لیا ہے تقریباً دو کپ کے خریب اس میں میں نے 3 ڈیبل سپون کون فلور ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہ لہسن اور ادرک پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں میں تقریباً 1.5 ٹی سپون لہسن پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون ادرک پاورڈر ہے اس کے بعد اس میں وہی دونوں بروسٹ کے جو مسالے ہیں ریڈی میٹ وہ ایٹ کر رہی ہوں تھوڑے تھوڑے سے جسٹ فور ٹیسٹ نمک اس میں ایٹ کر رہے ہیں 1.5 ٹی سپون یہ پنک سالٹ ہے تو اس لیے میں تھوڑا زیادہ رکھ رہی ہوں اس کے بعد اس میں کشمیری لال مرچ ایٹ کی ہے میں نے 1 ٹی سپون کلر کے لیے یہ زیادہ سپائسی ہوتی نہیں ہے اس لیے یہ ایٹ کریں گے اس کے بعد اس میں پسی ہوئی کالی مرچ ایٹ کی ہے میں نے 1 ٹی سپون اس کے بعد وائٹ پیپر پاوڈر ایٹ کی ہے میں نے 1.5 ٹی سپون اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ اس کی کوٹنگ کی تیاری ہو چکی ہے یہاں 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب یہ میں بروسٹ کے پیس کو اس طریقے سے اس میں ڈیپ ڈیپ کر رہی ہوں اسے پریس نہیں کرنا ہے بس جب ڈیپ ڈیپ کرنا ہے میدے میں اس کے بعد پھر اسے تھنڈے پانی میں ڈالیں گے ہم تھنڈا پانی یوز کیجئے گا اس کے لئے آپ اس طرح سے ایک ایک پیس کو اس میں ڈیپ کر کے اچھے سے پھر اس کے بعد اسے تھنڈے پانی میں ڈالتے جائیں گے اگر اس کو بہت زیادہ پریس کریں گے میدے میں تو پھر اس سے کرمس نہیں بنیں گے اگین پھر اسے نکال کے تھنڈے پانی سے پھر دوبارہ میدے میں اس طریقے سے ڈیپ کریں گے اب اسے نکال کے سیدھا کڑائی میں تیل میں ڈالیں گے تیل گرم ہو چکا ہے اچھے سے تو اسے بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھیں گے اور اچھے سے اسے کک کریں گے دونوں طرف سے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اسے اچھے سے چکن اس میں گل جائے گی اور پھر یہاں پر تقریباً سارے اسی طرح کر لیے میں نے اسے ٹرن کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور مزیدار سے بروز ٹریڈی ہو رہے ہیں میں پاس باقی پیسز کو بھی ساتھ ساتھ اس میں اس طرح کرتے رہیں گے میدے میں کوٹنگ اس کی اچھے سے اچھے سا کلر آ چکا اس کا اور یہ کرسپی سے ہو چکے ہیں بروز ٹ کے پیسز بس اسے ڈش آؤٹ کرتے جا رہی ہوں پھر اس میں دوسرے ڈال دوں گے اس طرح سے اسے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اچھے سے کڑائی میں ہم فرائے کریں گے اور یہ مزیدار سے چکن بروز ٹرن بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ گھر میں اس طریقے سے بہت مزیگے بنیں گے یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ